روح البلدان کے اندر لکھا ہے حضرت خالد بن ولید سیان دے ہو سیان دے کرو پہچانو ان کو یہ ہمارے اسلاف ہیں ہمارے بڑے ہیں جن پر ہمیں ناز ہے ہمیں فخر ہے مرزا جیل میتے فخر نہ کرو ان نکا مرزا جڑا لامتی بیٹھ کے صحابہ کرام پہ تنقید کرتا ہے اولیاء اللہ پہ تنقید کرتا ہے اور کہتا ہے ولیوں نے کیا کیا ہے ولی اور کے کرن خدا کے بندے یہ داتا اجویری حضرت علی اجویری رحمت اللہ تعالی جب لاہور میں آئے قرآن کا درست شروع کیا اور درست کے اندر بیٹھے ہوئے ازاروں نے ہی لاکھوں اندو جن کا درست سن کر اسلام کا کلمہ پڑھ کر محمد مصطفیٰ کی امت میں داخل ہو جاتے تھے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کے اندر جن کا درست سن کر لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم عیسائی اددو اور یہودی کلمہ اسلام پڑھ کر میرے دوستو ہلکہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں تو بھی درست دینے لگے تھا توڑے درستہ بھی آنا مڑ کے جل کے آختے مائے مڑے پیو دا توڑے نکاہ ٹھیک نہیں ہویا نکاہ ٹھیک نہیں ہویا نکاہ ٹھیک نہیں ہویا تو پھر تو جائز ہیں یا ناجائز ہیں پیو دا مڑ کے جنازہ نہیں پڑھتا پھر وہ باپس جا کر کہتا ہے میرا دادا بھی جہنم میں میرا باپ بھی جہنم میں مڑی نانی بھی دوست کم بے مڑی ماں بھی دوست کم بے فلانا بھی دوست کم بے صرف مرزا جنتاں بے تو کافر میں کافر سارے کافر ہیں اور پورے ملک میں یہی مومن اکیلا ہے یہ مرزا کیا ہے میم سے برا کریلا ہے میرے دوستو یہ سب کو کہتا ہے سارے کافر ہیں میرے مسلمانوں تو جہنم بے نوہ مسلمان جبیں آج ہمارے نوجوان بڑے فخر سے دیکھتے ہیں اور جی بڑا مزا آن دا ہے جدو مولویوں کو گالیاں کر دے اور انسان دے پتروں مولویوں کو گالیاں نہیں کر دا اے اللہ دے ولیاں کو بھی گالیاں کر دے اور کچھ دن اگر آپ اور بیٹھے انشاءاللہ آپ بھی اس کی طرح اپنے والدین کو بھی گالیاں نکالیں گے عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو خالد بن ولید ماشاءاللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ جنگ کے اندر جاتے فاتح بنتے بڑی جنگیں لڑی اور حضور نے ان کو لقب دیا تھا سیف اللہ کیا لقب تھا سیف اللہ سیف اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ کی تلوار ایک جنگ کے اندر گئے اپنی ٹوپی گھر میں بھول گئے بڑے پریشان تھے لوگوں نے کہا پریشان کیوں ہیں کہنے لگے میری فتح کا راز اس ٹوپی میں تھا کہا یہ کیسی ٹوپی ہے کہنے لگے اس ٹوپی کے اندر نبی اکرم شفیع محظم حضور سرور کنین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظلفوں کا اقبال تھا اور میں جب آکے دو جہاں کے ظلفِ ببارک کے بھال والی ٹوپی پہن کر میدان میں جاتا تھا تو میرے سامنے کافر اس طرح باگتے تھے جس طرح ببر شیر کے سامنے بکریاں اور بلیاں باگتی ہیں آج میں بڑا پریشان ہوں پتہ نہیں کیا ہوگا اتنے میں دیکھا جنگ کے اندر ایک گھوڑ سوار آتا ہے جو لپٹا ہوا ہے کپڑے میں اور فوراں اپنا گھوڑا دھوڑتے ہوئے خالد بن ولید کے گھوڑے سے ٹکرا کر ٹوپی ان کے ہاتھ میں دے کے چلا جاتا ہے لوگوں نے بات میں پوچھا کہ یہ آنے والا بتائیں یہ جبرائیل تھا میکائیل تھا اس رفیل تھا رزوان تھا کوئی ملائکہ تھا کوئی فرشتہ تھا کون تھا کہ انہیں لگے کوئی فرشتہ نہیں تھا بلکہ اس ٹوپی کو مجھے پہ جب پہنچانے والی میری منکوہ میری ایلیا میری زوجہ میری بیوی تھی وہ جانتی تھی کہ میری کامیابی کا راز اس ٹوپی میں رب نے رکھا ہے جس ٹوپی کے اندر محمد مصطفی کا بال ہے آج تڑے تھے مڑے بال گنگیدی نشانی ہیں سالنہ میں پہجل ہے سالن گندہ پانیاں میں پہجل ہے پانی گندہ شربتی میں پہجل ہے پیڑاستے دلنی آخدہ دودہ میں پہجل ہے پیڑاستے دلنی آخدہ تڑے تھے مڑے نوح گنگیدی نشانی ہیں لوگ کہتے ہیں کب کے کھار اندر نہ سٹ اور بابا نوح اپڑے بار کھار کے سٹ اللہ اکبر محمد مصطفیٰ کے ناخن اور بال بھی یہ تبرک اور برکت کی نشانی ہے محمد مصطفیٰ